سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین آپ کا اور میرا سوڑا سچا نبی رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کا جیسے ہی پہلا رات ہوتا ہے جیسے ہی جانتے آتا ہے رمضان المبارک کا پہلا رات یعنی پہلی رات آتی ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا پہلی رات جیسے ہی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کی تمام کی دروازے کھول دیتا ہے اور کب تک رمضان کی آخری رات تک تمام دروازے بند نہیں فرماتا کھولتا کب ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے پہلے رات آتے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور بند کب کرتا ہے یعنی پورے رمضان کی آخری رات تک اللہ تبارک و تعالی آسمان کی تمام آسمانوں کی دروازے بند نہیں کرتا آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کی دروازے کیوں کھولتے ہیں اور آخری رمضان کی رات تک بند نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ مجھ سے زیادہ پائے بند ہیں عبادت کرنے کی احمال کرنے کی نیک صالح احمال کرنے کی اور اپنی ارد گرد اسلام کی تبلیغ کرنے کی اسلام اور دین کی کام کرنے کی مجھ سے زیادہ بہتر انداز رکھتے ہیں مجھ سے بہتر طریقے سے اس معاملات کو حل کرتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو یہ میرا پیغام آپ کی اور اپنی اسلام کے لیے ہے مزید آپ حادث شریف سرچ کریں وزٹ کریں اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک میں نے کی پہلی رات سے آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور رمضان کی آخری رات تک بند نہیں کرتا پورے یہ تیس دن رمضان چلتا ہے تیس روزے ہوتے ہیں ہمارے میرے پیارے دوستو یہ پورے تیس رمضان تک دروازے بند نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین وعدہ اللہ شریک نے آپ اور ہم کو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے بنایا اور ہمیں ترہ ترہ کی انعامات نوازے ترہ ترہ کی موقع نوازے کہ میرے مرگوک کے امت عبادت کریں رات جاگے راتوں میں عبادت کریں دن میں عبادت کریں ایسے ایسے موقع ہمیں مل رہے ہیں زندگی کا کوئی پتا نہیں ہے زندگی کب ختم ہو جائے میرے پیارے دوستو زندگی میں ایسے مبارک راتوں سے مبارک دنوں سے مبارک سائتوں میں سے فائدہ اٹھائیں اب خود کی اور اپنی آل و آیال کی تربیت کریں اسلام پر عمل کریں مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں اپنی ارد گرد اسلام پھیلانے کی کوشش کریں لوگوں کو ہدایت کرنے کی کوشش کریں خود بھی اچھے عمال نیک سالے طرح سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زندگی گزاریں اور اپنی تمام تعلقات والے دوستوں کو بھی ہدایت کریں ان کی بھی اصلاح کریں اپنی بھی اصلاح کریں اصلاح براہ اصلاح ہونا چاہیے اصلاح براہ تنز نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں کہ خود اپنی بھی اصلاح کریں اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے امتیوں کا بھی اصلاح کریں اور بہترین نمونے سے کریں بہترین انداز سے کریں پیار اور محبت سے کریں اخلاص اور عدب اور احترام سے کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مزید انعیت فرمائے مزید فہم انعیت فرمائے مزید علم و عطا فرمائے مزید دنیا اور آخرت میں آپ کو کامعابی اور کامرانی عطا فرمائے دعا کیجئے گا اپنے چھوٹے ادنا سے بھائی کے لئے چھوٹے سے مراد چھوٹا عمر نہیں یعنی کم علم طالب علم اپنے بھائی کے لئے تمام میری بہنیں بھائی ضرور مجھے اپنے دعا میں یاد کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا آپ اپنے زندگی اللہ تبارک و تعالی کی حکوموں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کر دیئے گا کیجئے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد کیجئے گا جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا اللہ تبارک و تعالی آپ اور ان سب کا حیمی و ناصر ہو